بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 فیچر جو ہیں آج ہم سٹیڈی کریں گے ای کامرس موبائل ایپس کی خاص نمبر پہ ہے ایزی لوگن اینڈ ریجسٹریشن سٹیم لائن ڈی پروسیس آف لوگن انٹو یور ایپ بائی سمپلی فائن ریجسٹریشن فارمز allowing customers to use their email address as the login letting them log in via external accounts such as facebook or google or with an individual passcode easier assess translate into higher conversion rate and sales volume یعنی جو بھی ایپ ہوتی ہے آپ کی کامرس ایپ ہوتی ہے اس میں آپ سب سے پہلے لوگن ریجسٹریشن کرتے ہیں ریجسٹریشن کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اسے آپ دیتے ہیں اپنا جی میل آئی ڈی دیں گے جی میل آئی ڈی دینے کے بعد اپنا نفس نیم اور لاس نیم دیں گے اور اپنا پاسور دیں گے پھر آپ لوگن کریں گے ای میل ایڈریس کے ساتھ اس کے ساتھ لوگن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ جو external assess کے ذریعے بھی لوگن کر سکتے ہیں دی ہیلپ آف فیس بک اور گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی نمبر سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس ہے یوزر فرینڈی پروڈکٹ فیلٹرنگ اینڈ سورٹنگ یعنی آپ جو ہے وہ پروڈکٹ کو فائنڈ اوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ پروڈکٹ فائنڈ اوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ایک فسلٹی دی جائے گی آپ سرچ کی اپشن ہوگی اس کے ذریعے آپ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے فیلٹر کر سکتے ہیں اور اس کو آپ سورٹ کر سکتے ہیں in the ascending order میں اور descending order میں دونوں طریقوں سے with price کے لحاظ سے بھی سورٹنگ کر سکتے ہیں آپ اور as جو ہے وہ آپ پروڈکٹ کے لحاظ سے بھی سورٹنگ کر سکتے ہیں آپ نمبر تھرڈ پہ ہے detail product description دیکھیں جو بھی آپ product purchase کرنا چاہتے ہیں اس کی detail description وہاں پہ مجود ہوگی فرز کہنے آپ laptop purchase کرنا چاہتے ہیں لائپٹپ کی مکمل detail دی جائے گی آپ کو کوئی i3 ہے اس کی generation کون سی ہے اس میں ram کتنا ہے اس میں processor کتنی ہے hard disk کتنی ہے ssd لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی sata hard کتنی ہے یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو بتائی جائیں گی نمبر 4 پہ ہے product gallery product gallery کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو چیز ہے اس کو hesitate کر رہے ہیں تبھائے کرنے میں تو اس کے لیے آپ کو ایک ہم ایک اس کے ایک gathering دے دیں گے اس میں بہت سے pictures ہم different angles اس میں شامل کر دیں گے ان کو جب آپ دیکھیں گے ان کو آپ explore کریں گے تو آپ کی جو hesitation ہے وہ آپ کی hard move ہو جائے گی آپ اس چیز کو purchase کر سکتے ہیں نمبر 5 پہ ہے presenting your product with augmented reality augmented reality کا پہلے کو بتایا تھا کہ جس طرح ہمیں چیز کو real نظر آ رہی ہے ہم اسی طرح کی چیز جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو feature دے گا کہ آپ dimension چیک کر سکتے ہیں اس کی dimension کتنی ہیں فرض کریں ایک chair آپ پر purchase کرنا چاہتے ہیں تو chair میں جو اس کی ہے اس کی جو legs ہیں وہ اس کا size کیا ہے اس کا اوپر جو بیٹھنے والا seat اس کا کیا size ہے تو مکمل چیزیں آپ کو جی ایگمنٹری reality کی ذریعہ بتا سکتے ہیں بیسے کے لیے آج کل تو ہم نے ایک virtual room جو ہے create کیا ہوئے shoes کے لیے اس میں shoes اب try کر سکتے ہو تو یہ real life scenario جو ہے وہ اس کو ہم نے یہاں پر implement کیا ہوئے ہیں shopping cart کیا ہے جو چیز آپ purchase کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی shopping cart میں آ جاتی ہے اس کے بعد shipping options کیا ہیں shipping options میں آپ کے address آ جائے گا کہ اس کے نمبر دو پر اس کی cost کیا آئے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کا time کیا ہوگا یہ چیزیں جو ہیں سب جو ہے shipping cost shipping cost میں آئیں گے اس کے بعد order summary کہ آپ کو جب order up حدیث کرتے ہو آپ کو ایک summary دکھائی جاتی ہے اس کا order number یہ ہے اور product یہ ہے اس کی company یہ ہے اس کا store یہ ہے اسے ہم کہیں گے order summary ہے جو آپ کو نگوشیو کی جائے گی اس کے بعد ہے secure and easy in app payments دیکھیں جب آپ payment کرتے ہو last procedure ہوتا ہے سملے کے بعد payment آپ کریں گے تو payment کرنے کے لیے ہم debit card credit card بھی کر سکتے ہیں apple pay بھی کر سکتے ہیں اور google play ہے amazon pay ہے paypal ہے samsung pay ہے یہ سب آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ordering and advice and padding company data دیکھیں جب آپ اس میں ایک invoice جو ہے اس کا order ایک invoice آپ کو display ہوگی جب آپ order کریں گے ایک آپ کو invoice جو ہے وہ ملے گی اور اسی طرح آپ company data بھی آپ کو آپ add کر سکتے ہیں کہ کس company سے آپ purchase کرنا چاہتے ہیں تو وہ data بھی آپ وہاں پہ دے سکتے ہو تو یہ آگیا آپ کا number 10 returns and checking the return status تو basically جو آپ کا return ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے return فرض کہنے size کی بھی لحاظ سے color کی لحاظ سے جب آپ return کرتے ہو تو return کا status بھی آپ چیک کر سکتے ہو حقا کہ آپ کی جو ہے جو آپ نے return کی تھی اس کا کیا status ہے آیا کہ وہ return ہو گئی ہے یا بھی وہ procedure میں ہے تو تمام چیزیں وہاں آپ کو مل جاتی ہیں number 12 پہ ہے checking the shipping status تو shipping status جو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو کہ shipping status کیا ہے آپ کا کیا ہے کہ چیز آپ کی کہاں پہ ہے interaction آپ کر سکتے ہو تاکہ آپ transparency کو increase کر سکو date and time جو ہے آپ arrival جو ہے اس کو estimate کر سکتے ہو کہ کب تک آپ کی چیز جو ہے پہنچے گی number 13 پہ ہے the number of items users are seeing are left on the list آپ یہ دے سکتے ہو کہ کتنے number of items جو ہیں وہ remaining ہے کتنے لوگوں نے items کو دیکھ لیا ہے کتنے آپ کے left ہیں یہ سب چیزیں جو ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اس feature کی بدولت اس کے بعد 14 پہ checking item availability in specific locations یعنی جو specific locations ہے وہاں آپ چیک کر سکتے ہو کہ یہ item available ہے یا نہیں ہے تو اس سے ہم کہیں گے یہ mobile commerce ایپ میں یہ features آپ کو ملے جی اس کے بعد item availability reminder یہ جو reminder ہے بیسکر یہ item جو ہے اس کی availability ہے اگر availability ہے تو آپ کو reminder issue کیا جائے گا نوٹیفکیشن آپ کو دیا جائے گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ item جو available ہے wish list جو چیز آپ future میں purchase کرنا چاہتے ہیں اس کو official list میں ڈال دیں گے number 17 پہ personalized product recommendations and item feeds بیسکر یہ ہے کہ آپ چیز کو چیز پرچیز کرتے ہو پھر اس کو recommendation کرتے ہو یہ چیز بہت اچھی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں personalized product recommendations اس کا فیدا ہی ہوتا ہے get assessed with products matching their taste and completely complete their purchase آپ کی جو products ہوتی ہیں ان سے ہم جو ہے ٹیس کو میچ کر لیتے ہیں اور ہم کل کل کو چیز جو ہے complete their purchase complete ہو جاتی ہے اس کے بعد جو پرسنل کنٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ help کرتے ہیں to expand your brand ultimately driving customers loyalty and improving the converger rates it's one of many mobile commerce advantages for businesses number 18 پہ ہے membership options کے ہیں exclusive access exclusive جو ہے وہ آپ کے پاس assess ہوتی ہے کہ آپ to products کی nvip membership is something many online stores offer today تو آپ membership لے سکتے ہیں membership کا benefits جو ہوتا ہے کہ آپ کو پرموشن جو ہوتی ہیں اس کو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہو special discounts ہوتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں membership کی وجہ سے اور other advantages جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں loyalty programs کیا ہیں loyalty programs میں آپ جو ہے وہ points collect کرتے ہو through special applications while shopping جب آپ shopping کرتے تو آپ کو points ملتے ہیں دیس گال loyalty program اور آپ discount جو ہے ان کو win کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو دیس is called loyalty program اب ایک app کو انسٹال کرتے ہو اندر phone پہ اور اسے every time they make a purchase to store is simple initiative and brings a considerable reward in the form of special promotions and discount flash sales and discount sales and promotion just as effective in mobile shopping apps as they are brick and mortar shops you can easily notify customers about upcoming events if they wish so this feature improve the user experience and increasing sales at your store because you shall be reminding customers to make purchases on a regular basis easy customer service sense you can experiment with different options to see which ones your customers like most for example online chat messaging service telephone and email sports product scores and view the opinions of other users are the driving force of sales today the help to build your reliability that's why so many online stores allow their users to rate items and add comments where they share their experience with products these features comes in handy if you are planning to build e-commerce mobile app that enhances the experience of customers at your brick and mortar store with various extras barcode scanning integration with an online store to streamline the shopping experience online store offers customers to switch devices and assess their products seamlessly